بسم اللہ الرحمن الرحیم یاک نام دو یاک نستین تو گائز ابھی میں مکچوریشن مطلب امپٹنگ آب بلیڈر جب آپ کا بلیڈر جو ہے نا وہ یورن سے فیلڈ ہو جاتا ہے اس وقت ایک ریفلیکس آتا ہے کہ یورینیٹ کرنے کا اس کو ہم کہتے ہیں کہ مکچوریشن اسی کے اندر آجاتا ہے مطلب فیلنگ آب بلیڈر فولی کانٹریکشن آب بلیڈر پھر اپننگ آب سونگٹرز ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایکسکریشن ہو جاتی ہے سب سے پہلے تھوڑا تھا بلیڈر کا سٹرکچر سمجھنے اوپر سے یوریٹرز آ رہے تھے دیک آب بلیڈر پر ٹرائیگون آ بلیڈر ہوتا ہے میں در ٹرائیانگولر شیڈ بھی ہوتا ہے پوسٹیلر والا بلیڈر کے اوپر یہ ٹرائیگون ہوتا ہے اب یہ ہوتا ہے سرکسر باڈی اور یہ نیک ہوتی ہے نیک کے اوپر دو قسم کی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے یہ ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں کہ اگر یورین کو کنٹرول کرنا ہے مطلب لمبے عرصت کے لئے تو یہ ایکسٹرنل سفنگٹرز یہ والنٹری ہوتے ہیں اور یہ کس سے بنے ہوتے ہیں سکیلٹر مسل سے بیسی کے لئے وہی سیمپل ہے اچھا جو سمود مسل ہوتے ہیں ڈروٹوزر مسل کہا جاتا ہے اب ایک جو بات یاد رکھنی ہے وہ ہوتا ہے پائی سو ایمل اس کے اندر میں میکسیمم یورین آ سکتا ہے اگر اس سے زیادہ ہوگا تو یہ انتہائی پین فول ہو جائے گا انتہائی پین فول ہو جائے گا ٹھیک ہے نارملی جب تین سو ایمل پہ پہنچتا ہے تو فیلنگز آنے لگ جاتی ہے کہ اب یورینیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب جو نیکسٹ انرویشن بلیٹر ویری ویری امپورٹنٹ ہے انتہائی سمپلیس طریق میں بتاؤں گا جو پیلوک نرو ہوتی ہے ایس ٹو، تھری اور فور مطلب ٹو تھرٹی فور آپ نے یاد کرنا ہے یہ بلیٹر کے اوپر ٹھیک ہے دو، تین، چار پیلوک نرو آتی ہے مینلی ایس ٹو اور ایس ٹری یہ آتی ہے پیلوک نرو سے نمبر ٹو، سموت مسل جو ہیں جنہیں ہم نے ڈٹروزز مسل کہا ہے یہ کیا ہے سنسری سپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے سنسری سپلائی سنسری ریسیپٹر کرتے ہیں پیلوک نرو سے آتے ہیں سپائنل کارڈ آف دیس سیکرل پیکسز اور یہ کہاں جاتے ہیں ہائیلی سینٹر کے اندر جاتے ہیں پیلوک نرو سے بیسیک لیا تھے ہیں سنسری سپلائی آئی سنسری ریسیپٹر کے بعد پھر پیلوک نرو ایس ٹو، ایس ٹری اور ایس ٹور اس کے بعد بھی سپائنل کارڈ کے پاس تھی لگی کہ اب یورینیٹ کرنا ہے پیرا سمپیتھائٹک اور سمپیتھائٹک پیرا سمپیتھائٹک ایس ٹو، ایس ٹری اور ایس ٹور سمپیتھائٹک جو ہیں انفیئر ہائیپوگیسٹک مطلب ایک ہوتی ہے سپیر ہائیپوگیسٹک یہ ہوتی ہے انفیئر ہائیپوگیسٹک جو پیٹ کے اوپر ہوتے ہیں انفیئر ہائیپوگیسٹک یہ سیکرل پلیکسز کی برانچ ہے آئی ٹھنک ہاں تو انفیئر ہائیپوگیسٹک وہ آکھیں سمپیتھائٹک کو سپلائی جاتی ہے سمود جبکہ سکیلٹل مسلس جو ہیں اس کے اندر موٹر سپلائی جو ہیں یہ سیکرل پلیکسز میں ہم نے آئی ٹھنک پڑا تھا ہاں پیوڈینڈل نرف یا سیکرل یا لمبر ہاں اس کے اندر پڑا تھا فرسٹر کے اندر یہ سمیٹک جو ہوتے ہیں سکیلٹل کو جو ہے نا وہ پیوڈینڈل نرف کرے گی جبکہ سمود مسلس کو جو ہے نا ہائیپوگیسٹک کرے گی اور اس کے علاوہ پیلوک نرف کرے گی یہ بات آپ نے یاد لکھنی ہے مطلب سمود کا جہاں بھی لفظ آجائے آپ نے کہنا ہے پیلوک پیلوک سمودھ ہوتی ہے نا جبکہ سکیلٹل جو ہے نا وہ پیوڈینڈل ہوتی ہے مطلب سکیلٹل مسل جو ہے نا وہ ڈنڈے وغیرہ اٹھانے کے لئے کام آتی ہے یوں آپ یاد رکھنے ٹھیک ہے اب مکچوریشنز کے بارے میں جو ایک میں نے بات بتانی ہے نا ویک ویہ پیرسٹرالسیز ہوتی ہے مطلب یوریٹر سے جو ہے نا وہ یورن پاس کرتا تھا تو ایک ہوتی ہے پیرسٹرالسیز مومنٹ اس کے اندر دوسری پیرسٹرالسیز جو ہوتی ہے نا وہ یوریٹرز کے اندر ہوتی ہے یہ بات آپ نہیں یاد ہے نا میں بتا چکا ہوں یوریٹر ریفلیکس ہوتا ہے اگر میں شارٹ شارٹ بتاؤ نا تو جب بلیڈر فیلڈ ہو ہے ٹھیک ہے اب بلیڈر سارے کے سارے فیلڈ ہو اس نے کہا کیا افرینٹس جو ہے نا پیلوک کی برانچی اس کو سینل بھیجے وہ کہاں گیا دوسری مسل جو سموتھ مسل ان کے پاس کی انہوں نے کیا کیا کہ پریشر اپلائی کیا بلیڈر کے اوپر مطلب جو ہی افرینٹس گئی سموتھ مسل کے بعد سموتھ مسل نے کونٹریکشن سٹارٹ کی اپنی ٹھیک ہے اس نے پریشر ڈالنا شروع کر دیا بلیڈر کے اوپر اب کیا ہو گیا یورن فوس ٹو دی نیک ہو گیا مطلب یہاں پر جو بلیڈر کی نیک تھی یورن سارے نیک کی طرف آئے گا ٹھیک ہے نیک نیک کے بعد کیا ہوگا جو پیراسیمپیتھیک نرب ہے جو ہی یہ نیک کے اوپر آئے گا تو یہاں پہ ہمیں بتایا کہ سونگٹر مسل پڑے ہوئے ہیں نا ٹھیک ہے سموتھ انٹرنل سونگٹر اور ایکسٹرنل سونگٹر جو پیراسیمپیتھیک نرب آئے گی نا ایس ٹو ایس ٹری اور ایس ٹو ٹو ٹری اور فور کے بعد وہ کیا کرے گی ایکسٹرنل سونگٹر جو یوں کر کے کنسٹکٹ کر کے پڑے ہوئے تھے نا پیراسیمپیتھیک کا مسل کیا ہے ریلیکس کروانا تو ان کو ریلیکس کروا دے گی جو سکیلٹل ایکسٹرنل سونگٹر تھے نا اب ریلیکس ہوں گے رستہ اوپن ہو گیا تو یورن سارے کا سارا باہر بلکل ایسی ہے ایفرینٹس جو ایفرینٹس جو اینا ڈیٹیوڈز مسل کے پاس سموتھ مسل جو بلیڈر کی ہیں ان کے پاس وہ سموتھ مسل کنٹریکٹ کی ہے بلیڈر کو کونٹریکشن دی جبکہ یورن سارے کا سارا جو اینا نیک کی طرف آیا نیک کے اوپر جو سونگٹر تھے تو پیراسیمپیتھیک نے انہیں ریلیکس کروایا تو سارے کا سارا رستہ کھول گیا اور یورن باہر ایک جو بائی بائیس کے اندر پوچھی جاتی ہے تو کہتے ہیں نرو آف ایمپٹنگ کیا ہے ٹھیک ہے یہ میکچوریشن سے ریلیٹیڈ ہے نرو آف ایمپٹنگ کیوں اس نے کیا کرنا ہے کہ ایک تو کروانا ہے کونٹریکشن آف بلیڈر کو ٹھیک ہے یعنی جو سموتھ مسل کے جو کونٹریکشن آف بلیڈر اس کو کونٹریکٹ کروا رہا ہے نمبر دو کیا کروا رہا ہے وہ جو سونگٹر مسل تھے نا ان کی ریلیکسیشن کروا رہا ہے مسل کی ریلیکسیشن تو اس وجہ سے ریلیکس ہوں گے تو یورن سارے کا سارا باہر ہوگا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ان کے دن نرو آف ایمپٹنگ کا اب کچھ جو ہے نا ابنارمیلٹیز جو ہے نا مکچوریشن کے ریلیکٹڈ وہ کون کون سی ہیں وہ بیسیکلی جو ہے نا مکچوریشن یار سپیلنگ کی اتنے گرد یہ ہیں چار قسم کی ایک ہوتا ہے ایٹونک مکچوریشن ایٹونک بلیڈر مطلب یہ سارے سارے بلیڈر سے ریلیکٹڈ ہیں نا ایٹونک بلیڈر ایک اس کے اندر آ جاتا ہے نمبر دو ہوتا ہے آٹومیٹک بلیڈر نمبر تین آن انہیبیٹڈ 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 نیوروجینک 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 یار ایک خاصے میں میں ویڈیو بنا رہا رہا ہوں اس لئے گنتی گنتی نہیں لکھائی ہے گائز پلیز اگنور کیجئے کہ جیسے نالیج نہیں اور نمبر چار پہ جو ہوتا ہے نا ناکٹونورل جو ہے نا وہ آپ کہہ رہے میکچوریشن جیسا رہا ہے ایٹونک بلیڈر کی ٹون ختم ہو گیا کیوں؟ جو ایفرینٹس تھی نا اس کے اندر چلیں میں اس کے ساتھ کرتا ہوں جو ایفرینٹس ہوتی ہیں نا جو بلیڈر کے پاس آ رہے تھے نا سینسی پہلے بھی نرپالے وہ ٹرانس میشن ہی نہیں کرتی یعنی جب وہ بلیڈر پیل ہوتا ہے نا تو تب ہی وہ ٹرانس میٹ کرتی ہیں یہاں پہ جو ہے نا وہ ٹرانس میشن آف ایفرینٹس جو ہے نا وہ نہیں ہوتی تو جب ٹرانس میشن نہیں ہوگی تو کیا ہوگا بلیڈر فیلڈ ہو جائے گا لیکن پتہ بھی نہیں چلے گا اب پورے کا پورا بلیڈر فیلڈ ہو گیا ٹھیک ہے یورن کے ساتھ پانچ سو ایمل فیلڈ ہو گیا اب جو اور آئے گا تو پھر یورن کی جو ہے نا وہ ڈروپس جو ہے نا وہ گریں گے اور پھر پتہ چلے گا جناب بلیڈر فیلڈ ہو گیا مطلب یورن ڈروپنگ کے ساتھ اس اے ٹونک بلیڈر کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں اس کو کنڈیشن کو کہتے ہیں اوورفلو ڈریبلنگ یہ بھی آپ نے دیکھیں گے اوورفلو ڈریبلنگ اس کو نام دیتے ہیں پشاپ کے اگر میں آم زبان میں پونک پشاپ کے کتھرے گرنا جب بلیڈر مکمل فیلڈ ہو جائے تو پھر ایسا ایسا پشاپ کتھرے گرتے ہیں جو اسے کہتے ہیں یورن ڈروپنگ ہو گیا اوورفلو ڈروپنگ ہو گیا نیسے آٹومیٹک اس کے اندر سپائنل کارڈ کی ڈیمیج ہو جاتی ہے جہاں سے وہ نرو آ رہی ہیں اس سے اوپر تھوڑا سا اگر سپائنل کارڈ کی ڈیمیج ہو جائے اس کے اندر کیا ہوتا ہے ٹیپیکل میکچوریشن ریپلیکس ہوتا تو ہے لیکن وہ کنٹرول برین کے ذریعے نہیں ہوتا اسے میں یہ باتیں نہیں آٹومیٹک بلیڈس کے اندر انہائیبیٹڈ نیوروجینک بلیڈس مطلب اس کے اندر وہ سپائنل کارڈ اس کی ڈیمیج ہو جاتی ہے پارشل سپائنل کارڈ ڈیمیج اس کے اندر آباب سیکرر پلیکسز دیمیج آٹو میٹیش تھے اس کے لئے پارشلی سپائنل کارڈ اس کے اندر اگر سمال کونٹی ایفران بھی ہونا تو وہ انکنٹرولیبل میکچوریشن ریفلیکس پیدا کرتا ہے مطلب اگر سمال لیورن بھی ابھی ہے بلکل تھوڑا سا بلیڈر کے در جنے تو وہ ریفلیکس بھیج دے گا کہ جاؤ بھائی میں میکچوریشن کر کے ہوں لاسٹ بٹ ناڈیس نکچونل میکچوریشن یہ عمومن بچوں میں ہوتی ہے مطلب انڈر جو تھری ہیرز والے بچی ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ہوتی ہے نکچونل میکچوریشن اس کے اندر کیا ہے ٹھیکٹرéd جو ہوتی ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے نہیں ہوتی ہے دی لمپو سیکرل ورٹیبرل ڈیفیکٹس بھی ہوتی ہے انڈر میکچوریشن توریشن کے اندر تو دائی یہ تھی کچھ امسی ترمیلوجی جو میں نے میکشوریشن کے بارے میں